اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں اس سے پہلے کے تین ویڈیو میں میں نے رومن عددی علامتوں کے تعلق سے آپ کو بتایا تھا اور اب میں یہ چوتہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آ رہا ہوں جماعت پنجم سے ریاضی کے لیے چوتہ سوال جس میں ہدایت ہے رومن عددی علامتوں کا استعمال کر کے عدد لکھیے یہ آپ کو یہاں پر سوال دکھائی دے رہا ہے رومن عددی علامتوں کا استعمال کر کے عدد لکھیے تو ہم یہاں پر اس ایکسسائز کو ہم حل کریں گے یہاں پر لکھا ہے نو تو نو کے لیے ہم کیا کریں گے پہلے ہم لکھیں گے دس اور اس کے اندر مائنس ایک کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا نو سمپل ایک دم اسی طرح سے یہاں پر دو لکھا ہے تو دو کے لیے ہم رومن میں دو لکھی رکھیج دیتے یہ ہو گیا دو اسی طرح سترہ ہے تو سترہ کے لیے ہم کو پہلے دس لکھنا ہوگا پھر پانچ یہ ہو گیا پندرہ اس کے پاس ایک اور لکھی لیا دیں گے سولہ ایک اور لکھیج دیں گے یہ ہو گیا سترہ تو دس پانچ پندرہ اور دو لکھیلے سترہ اس کے بعد چار لکھنا ہے تو چار کے لیے ہم کیا کریں گے پانچ لکھیں گے اور ایک مائنس میں لگا دیں گے یہ ہو گیا چار اسی طرح گیارہ ہم کو لکھنا ہے تو دس لکھیں گے اس کے بعد ایک ہم لکی لگا دیں گے یہ ہو گیا گیارہ اسی طرح اٹھارہ لکھنا تو جیسے سترہ لکھے ویسے ہم کو اٹھارہ بھی لکھنا ہے یہ ہو گیا دس اس کے بعد یہ ہو گیا پانچ پندرہ اس کے بعد ایک سولہ پھر سترہ اور پھر اٹھارہ تین لکی لگیں گے یہ ہو گیا اٹھارہ اب اس کے بعد جو ہے پانچویں ہدایت ہے زیل میں بین الاقوامی ہنسوں میں دیئے ہوئے میں لکھا گیا ہے رومن عدتی علامتوں میں لکھا ہوا عدت صحیح ہو تو اس کے نیچے ایسا نشان لگائیے غلط ہو تو ایسا نشان لگائیے صحیح کے لئے ہم کو یہ نشان لگانا ہے اور غلط کے لئے صحیح کے لئے یہ اور غلط کے لئے یہ نشان لگائیے اور اسے درست کر کے لکھئے پہلے دیا ہے بین الاقوامی ہنسوں میں تحریر تو یہاں پہ انٹرنیشنل فگر دیا گیا ہے four six eight sixteen fifteen یہ بین الاقوامی ہنسوں میں تحریر ہے اور رومن میں یہاں دیا ہے اس طرح سے اب ہم کو دیکھنا کہ یہاں جو بین الاقوامی ہنسے میں دیا ہے اور رومن میں اس کے برابر صحیح طریقے سے لکھا ہے یا غلط طریقے سے لکھا ہے اگر غلط طریقے سے لکھا ہے تو ہم کو یہاں لکھنا ہے غلط اور اس کو درست کر کے یہاں لکھنا ہے اگر صحیح لکھا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے صحیح اور یہاں پر ہم کو کچھ بھی لکھنا نہیں ہے درست کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پہلے سے صحیح ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پر چار لکھا ہے چار کے لئے چار لکیریں دیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے ہم کو پانچ میں سے ایک نفی کر کے چار بنانا ہے تو یہ غلط جواب ہے اب اس کو ہم درست کر کے لکھیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے پانچ اور اس میں سے ایک لکیر ہم یہاں مائنس میں دال دیں گے یہ ہو گیا ہمارا چار اسی طرح چھے کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر پانچ جمع ایک دیا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے تو ہم اس کو لکھیں گے صحیح اور یہاں پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح یہاں پر دیا آٹ آٹ کیلئے کیا دیا ہے یہاں پر اس نے دس نفی دو اس طرف سے اس نے دیا لیکن ایسا ہم کو نہیں لکھنا ہے یہ بالکل غلط جواب ہے اس کو ہم لکھیں گے غلط اور اس کو صحیح کرنا ہے تو ہم کو کیا کریں گے ہم یہاں پر لکھیں گے 5 sorry یہاں پر لکھیں گے 5 اور اس کے بعد ایک لکھیں راگے بڑھا دیں گے 6 پھر ایک اور لکھیں 7 اس کے بعد ایک لکھیں راٹ اس طرح سے یہ ہو گیا یہاں 8 صحیح طریقے سے یہ ہے یہ غلط طریقے سے اب 16 کیلئے تھی یہاں پر 10 ہے 10 میں 5 میں ملےция 15 اور 16 یہ بالکل صحیح ہے تو ہم اس کو لکھیں گے صحیح یہاں پر اس کو درätt ہے اس لئے ہم کو یہاں پر واپس سے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں چھوڑ دیں گے اسی طرح یہاں پر پندرہ لکھا ہے پندرہ کے لئے اس نے پانچ 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 پندرہ کیا ہے تو یہ بھی غلط جواب ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے دس لکھیں گے اور اس کے بعد پانچ لکھیں گے یہ ہو گیا ہمارا پندرہ تو بچوں آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس کے بعد کے جو ہے جیسے یہ چوتہ سوال ہم نے کیے پانچپا سوال کی اس کے بعد جماعت کے بھی سوال ہم کریں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکراب کیجئے میرے چینل کا نام ہے ای لرننگ اینڈ ٹیچنگ اس ویڈیو کو پنجم جماعت کے تمام طلبہ تک تمام اساتذہ اور طلبہ ضرور پہنچائے یہی میری محنت کا پھال ہے تو شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ